لیکن حقیقت اس سے اُلٹ ہے بدوار کو زی میڈیا نے جوتپور کے بھیرم نالے کا حال دکھایا تھا اور آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جوتپور کے بومبے موٹر چراہا سے مسوریا ہوتے ہوئے شاستری نگر تھانے تک کے علاقے کا حال اس پورے علاقے میں بینا پلاننگ کے پہلے تو نگر صدھار نیاس نے نالوں کو کور کر دیا اور اب یہ نالے نگم کے گلے کی فاز بن گئے ہیں مونسون کی بارش میں ان بستیوں میں پانی بھڑنے کا خطرہ بنا ہوا ہے سمدھ آتا اور ان ہر شمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں عردک جانکارے کے لیے سیدھا ان کا روک کر لیتے ہیں اور ان بینا کسی پلاننگ کے کس طرح سے نگر وکاس نیاس کام کرتا ہے ان تصفیروں سے ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ نالوں کو ڈھک دیا گیا لوگوں کو بدبو سے گلدگی سے نجات دلانے کے لیے لیکن اب چونکہ مونسون آنے والا ہے تو نالوں کی صفائی اور water drainage کو لے کر کیا کچھ ویوستائی کی جائیں گی یہ کبھی نہیں سوچ رہا تھا اب کیا کچھ پریاس پوڑا میں بتانا چاہوں گا جس طرح سے نگر صدار نیاس نے نالوں کو کور کیا تھا تو نالوں کی صفائی نہیں ہو پاتی ہے اور جہاں نالے کھولے ہیں وہاں بھی یہ جو عالم ہے کیمرمنٹ سیو کو کموں وہ دکھائے کس طرح کے یہ آلات ہے یہ آج صوبے صفائی ہوئے اور صفائی کتنی ہوئے یہ آپ تصویروں ہم دیکھ سکتے ہیں پورا نالا آٹا پڑا ہے لیکن صفائی کی یہ وستہ پروپر نہیں ہونے کے خاند سے صرف ایک کھانا پورتی جو ہے مانسون سے پہلے کہ نیگم نے نالوں کی صفائی کیا اور یہ کچھ رہا ڈال دیا کچھ رہا پورا بھی نہیں نکالا گیا ہمارا ساتھ مسوریا علاقے کے تمام وہ لوگ ہیں جو پچھلے 2008 سے نگر نیگم سے لے کر تمام لوگوں تک انہوں نے پرساسنی کا دکھائی جو تک سکایتیں درج کریں لیکن سمجھیاں کا حل نہیں ہوتا تھا دیکھتا رہا ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں کس طرح کی سمجھیاں آپ کی ہیں ہلو میرا نام نیلام بھاٹی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پاشت جو ہے وہ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نالے ہم لوگوں نے اس لئے اوپن کر رکھے ہیں کیونکہ ہم کو یہ پورا جوتپور کے صفائی صرف ایک ہی نالے سے ہونی ہے صفائی بگر کچھ نہیں ہوتا صفائی بگر کچھ نہیں ہوتا ہم لوگ کمپلین کرتے ہیں نگر نگم میں آگے سے ہم کو یہ جواب آتا ہے کہ نالے کے لئے یا تو ہمارے پاس نرمان کے لئے پیسہ نہیں ہے یا یہاں پہ آکے کوئی آکے میرے اور میرے ہزبین کے نام پہ خالی پوچھ کے جاتے ہیں نیلام بھاٹی کون ہے امیت بھاٹی کون ہے سمجھیاں گئی ہے بہت گندی بھاڑا ہے لوگوں کو کہتا ہے ہم تو بولتا نہیں ہے نالے کے پاس ہی رہتے ہیں اور ایسی بھگولہ ہندہ ہندہ کے سب جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کھاں پھیکنگے نہیں تو یہ ہی پھیکنگے نا یہ بدبو آتی ہے گھر میں بدبو رہتی ہے ہمارے سوئی نہیں پاتے ہیں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے یہ مسوریا جو علاقہ ہے مندر کے بار کے یہ آلات ہے اور یہ نالے جو گجرتا ہے اس نالے کے سامنے پاس میں یہ بلدی کا ٹرانسفارمر جو لگا ہوا ہے یہ بسات کے دنے میں ہاسک کو نمترن دے رہا لیکن جمعے وار سوئے ہوئے ہیں اور اس کی طرف اگر پرسان سمجھ رہتے دھیان نہیں دیا تو آنے والے دنوں میں کوئی جنہانی یا ہونے کی سمبھاؤنا بنی ہوئی ہے پوجہ کچھ لوگ اور ہیں ان سے جانتے ہیں کس سر سے آپ نے کب سے شکایتے کر رہے ہیں پورٹل پر اور سب جگہ پر سر 2008 سے ہم لوگ نالے کو کور کورانے کی لڑی لڑ رہے ہیں اور سمپر پورٹل پر بھی کم سے بیس سے پچیس بار کمپلینٹ کر چکے ہیں پارشت سے پرسل ہی مل چکے ہیں لیکن نا پارشت نا یہاں کے ایکسین نا ویدائک موقع پر آکے کوئی مہائنہ نہیں کرتا یہاں اتنے بہتتا ہے کہ ہے جائے ماں ماری فیل سکتی ہے لیکن کوئی چکس آدھیگار آکے یہاں پر مہائنہ نہیں کر رہا ہماری مانگ ہے کہ نالے کو جل سے جل کور کروائے جائے نالے کو کھلا رکھنا ہے تو مکی سڑک سے کریں اور یہاں کے سواسطے سے کھلوڑنا کریں یہ جو پوجا ہے سمسیا پورے مولے میں باومے موٹر سے لے کر یہ نالا ساسرین اگر تھانے تک جاتا ہے یہ امومن سمسیا ہر جگہ دیکھنے کو مل رہی ہر وارڈ میں دیکھنے کو مل رہی لیکن نگم پرساسن ہے جو سفے کے نام پر کھانا پوری کرتے ہو دکھائی دے رہا ہے پوجا چلی بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے آپ کا تو کس طرح سے یہ بند نالے اب لوگوں کی سمسیا بنے ہوئے ہیں جوتپور میں آپ نے جانا ہے جہاں پر لگاتار ادھکاریوں کو اس سمسیا سے افغت کروائے جارہے لیکن اس کے بعد بھی مونسون آنے والا ہے اور ادھکاری مون نظر آ رہے ہیں